اس وقت کے آپ کو بتا دے آخر کار قریب چودہ گھنٹے کے سفر کے بعد مختار انساری کا کافلہ باندہ جیل پہنچ گیا صبح قریب چار بجے بھاری سرکشو انتظاموں کے بیچ مختار انساری کا کافلہ باندہ جیل پہنچا صبح قریب چار بج کے چھپیس منٹ پر باندہ جیل کا دروازہ کھول دیا گیا کافلے کی باقی گاریاں رک گئی اور مختار انساری کی ایمبولنس جیل میں داخل ہو گئی کل دوپہر دو بجے پنجاب کے روپر سے روانہ ہوا تھا مختار انساری کا ایمبولنس جو کہ ہریانہ کے راستے آگرہ اٹاوہ اور ریہ ہوتے ہوئے باندہ جیل پہنچا اور اس وقت چار بج کر تیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کافلہ ہے وہ مختار انساری کو لے کر اب پہنچنے لگا ہے اور جیل کے باہر یہ کافلہ سیدھا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس پورے کافلے کو آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت چار بج کر اکتیس منٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ 900 کلومیٹر کی یہ دوری اب پوری ہو گئی اور تماما سنکاؤں کو ختم کرتے ہوئے یہ گاڑیاں اب جیل کے بھی تر گھوشنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ دیکھئے یہ وہ ایمبولنس ہے جو کی اندر گیا اور تین چار گاڑیوں کے بعد اس گیٹ کو بند کر دیا گیا کل ملا کر اس وقت جو مختار انساری ہے وہ اسے لے کر اتر پردیش پولیس پہنچ چکی ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے کے ادرش اس وقت موجود ہے کل چار گاڑیاں اس وقت اندر گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایمبولنس ہے جس میں مختار انساری ہے وہ بھی اس کے وہ گاڑی اندر جا چکی ہے کل ملا کر اس وقت آپ یہ کافلہ پہنچ چکا ہے اور سرکشت پولیس کی کسٹڈی میں مختار انساری کو لایا گیا ہے کچھ آپ چارکتائیں پوری ہوں گی اس کے بعد مختار کو سیدھا ان کے سیل میں ڈال دیا جائے گا تو یہ جو اس وقت تھی تمام تصویریں ہیں جو کی آپ دیکھ رہے ہیں باندہ جیل کے پاس سے اور ہم آپ کو لگاتار اپنی یہ کوریج دکھاتے رہے ہیں پچھلے روپر جیل سے جیسے ہی یہ شروع ہوا ہے ابھی باندہ جیل میں پورا کا پورا کافلہ پہنچ گیا حالانکہ زیادہ تر گاڑیوں کو پیچھے ہی روک دیا گیا ہے لیکن لیکن مختار انساری باندہ جیل پہنچ چکے ہیں اور سیدھے باندہ سے ہمارے سارے جڑے ہیں ہمارے سامدہ تھا کمار ابشریق ابشریق لگتار آپ اس پورے کوریج اس کو آپ دیکھ رہے تھے آپ خود وہاں پر موجود تھے یہ بتائیے ساڑے چار بجے وہاں پر باندہ جیل پہنچی ہے مختار انساری کو لے کر کے پولس کی ٹیم اور اس وقت سات بچ کر تیرہ منت ہو رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ کیا کچھ آپ چارکتائیں اب تک ہو چکی ہیں اور آگے کیا کچھ ہونا ہے کچھ اندر سے جیل کے اندر سے کچھ جانکاری مل پائی ابشریق کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ابشریق سے ہم سمپر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ کمار ابشریق اور شیویندر سے واسطاف تمہار ہمارے جو سمواد آتا ہے روپڑ سے لے کر ساتیندر چوہان روپڑ سے لے کر کے باندہ جیل تک ایک اپ ڈیٹ لگتار ہمیں پہنچ جاتے رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کی سپریم کورٹ کے فائنلی آدیش کے بعد اتر پردیش پولس روپڑ سے لے کر مکتار انساری کو باندہ جیل پہنچی ساڑھے چار بجے پہنچی ایک لمبا چوڑا کافی لہا تھا اور یہ جو ایمبولنس آپ دیکھ رہے ہیں اسی میں مکتار انساری کو لائے گیا اور جیسا کہ ہمارے سمواد آتا ہو رہے ہیں جو اپ ڈیٹ دیا تھا ان کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں بتایا گیا کہ میچ میں دو بار روکی گئی تھی گاڑیاں لیکن تھوڑی دیر کے لیے روکی گئی تھی کمار ابشیک ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ گئے ہے ابشیک آپ سے جانا چاہیں گے لگتھار آپ اس پورے کوریج پر آپ کی نظر ہے سبے ساڑھے چار بجے مکتار انسار کی گاڑی ایل کے اندر گئی ہے سوا سات اس وقت تو ہو رہا ہے اندر سے کیا کچھ جانکاری کیا انفورمیشن بلکل شویتہ آپ کی آواز مجھے مل رہی ہے بلکل ابشیک بتائیے سوا سات بج رہے ہیں اب تک کیا کچھ کاروائی جیل کے اندر ہو چکی ہے آگے کیا کچھ ہونا ہے شویتہ دیکھئے تقریباً ساڑھے چار بجے مکتار انساری جیل کے بھی ترگھوسا ہے اور اس کے بعد سے اس نے جیل ادھکاریوں سے یہ کہا کہ وہ کافی تھک چکا ہے اس لئے آرام کرنا چاہتا ہے جب اسے چائے آفر کیا گیا تھا اس نے فیلحال چائے منع کر دیا تھا لیکن دو گھنٹے کے آرام کے بعد اس وقت وہ تیار ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد اسے چائے اور ناستہ دیا جائے گا اسے سولہ نمبر بیرک دیا گیا ہے سولہ نمبر بیرک بلکل آئیسولیشن میں ہے اس وقت پنجاب میں جو اس کا میڈیکل بولٹن تیار کیا گیا تھا سی ای 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 او اسے دیکھ رہے ہیں اور دس بجے کے آس پاس اس کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا حالانکہ ایک کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ پنجاب سے آئی ہے جو نیگٹیو ہے لیکن اس وقت ابھی کی جو حالات ہے اس کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے سولہ نمبر بیرک دیا گیا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس قیدی نمبر بھی مختار انساری کو الوٹ کیا جائے گا اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ سمیں کے بعد پہلا چائے اور ناستہ مختار انساری کو دیا جائے گا